اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میر یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کبوتروں کی لسوٹا ویکسین وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں تھنڈے پانی کے اندر رکھی ہوئی ہے تھنڈی جگہ پر رکھی ہوئی یہ ہے دیکھ لیں لسوٹا ویکسین یہ میں ویٹنی شوف سے آپ کو ملے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اور کر کے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم نے بنانی کس طرح سے ہے اور کبوتروں کو استعمال کیسے کروانی ہے یہ وائٹ کلر کا اندر سولیٹ سی وہ ٹکی ہوتی ہے اس کو آپ کھول لیں سب سے پہلے تو یہ تھنڈی ہے اس کو آپ اس کی سیل یہ بھی کھول لیں یہ بھی میں اس کی سیل کھولتا ہوں پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے اس کی دیکھ لیں میں اس کی کھول لیا اس کو ہم نے برانا اس طرح سے ہے کہ اس کو ہم نے دالنا ہے دودھ کے اندر ایک کپ ہم کو دودھ چاہیے ہم نے اس کو دودھ کے اندر بنانا ہے اس کے اندر میں دودھ ڈالوں گا اس کو اچھی طرح مکس کروں گا اور پھر اس کو اپنے کبوتروں کو استعمال کروں گا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں پورا طریقہ بتاتا ہوں اس کے اندر میں دودھ ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح لاؤں گا اور یہ تھنڈا دودھ آپ نے لینا ہے گرم نہیں لینا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے یہ لے کر بھی آنی ہے تو یہ دیکھ لیں میں جو ہوں یہ ورفرaking اندر انہوں نے دیاھ ٹھیک ہے یہ شاپر کے اندر وسورت اس اندر واڈ transient رکھ دی ہے تو اس کو اطیار کرنی ہے اس کو گرم بلکل نہیں ہونے دینا اس کو کسی بھی ایسی جو ہے چیز جو ہے جان سے اس کو کریا لگے وہاں پر بلکل نہیں اسے اکaku لے کر جو لے کر جانا بھوا میں اکتی میں جو ال کو بلکل نہیں لے کر جانا اب یہ ویکسین تیار ہے اسkon کو ہم نے ڈالنا ہے دو لٹر تھنڈے پانی میں ٹھیک ہے اس کو گرم پانی mee نہیں ڈالنا یہ دودھ بھی جو ہے یہ تھنڈا ہے ایک کپ میں جو ہے میں یہ دودھ چاہیے پہلے میں اس ساری کو جو ہے یہ دودھ کے اندر ڈالوں گا یہ تھنڈا دودھ ہے اس کے اندر میں اس کو ڈال دوں گا اس کے بعد جو ہے پھر میں اس اپنے کبوتروں کو یہ جو ہے دو لٹر پانی کے اندر استعمال کروں گا یہ ویکسین اب جو ہے یہ تیار ہو گی آپ کے سامنے ہی ہیں یہ تیار ہو چکی ہے یہ میں جو ہوں یہ دودھ کے اندر ڈال دی ساری ویکسین اب یہ دودھ کے اندر چلی گیا اب یہ دودھ کے اندر مکس ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی دیر میں یہ مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھ لیں یہ میں نے برف رکھی ہوئی ہے جو برف ہے وہ ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر پانی کے اندر تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گرم پانی میں یہ بالکل نہیں دینی کیونکہ یہ جو اس کا درسیم ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈیڈ ہو جاتا ہے اگر اس کو گرم پانی لگا یا کوئی گرم چیز لگی تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا اب یہ میں برف کو توڑ کے اس کے اندر ڈالتا ہوں حل کرتا ہوں اس کے اندر سے تھنڈا پانی نکل جائے وہ نکل رہا ہے میں نے کہا چلو وہ نکلنے دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنڈا پانی سے برف جو اوپر سے جمعی ہوئی ہے اندر سے خالی ہے کوئی بارنے تھنڈا پانی ہے تو یہ ہم نے دو لٹر پانی کے اندر بنانی ہے آپ کو یہ ویکسین ایسی لی جو ہے ویٹرنی شوپ سے مل جائے گی میں نے کہا میں کرنے لگا تو آپ کے ساتھ پورا جو ہے بنا کے طریقہ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو جو ہے فیدہ ہو سکے اور اس کے میں نے ایسے کیا میں نے رات کو جو ہے کبوتروں کا پانی اٹھا لیا تھا اور اب صبح کے ٹائم میں نے ان کو آ کے دانہ ڈالیا اور میں نے ان کو روٹی کے بھورے دیئے تو اس کے ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اب میں یہ ویکسین بنا رہا ہوں تو اب بھی یہ میں اپنے کبوتروں کے آگے رکھوں گا تو میرے کبوتر جو ہے خوشی کے ساتھ پانی پیئیں گے کیونکہ ان کو پیاس لگی بھی ہے تو یہ پانی تو تھنڈا ہو گیا اس کے اندر پانی تو تھنڈا ہو گیا لیکن اس کے اندر ہم نے یہ برخ بھی ڈالنی ہے کیونکہ یہ تو ادھر پڑا رہے گا تو یہ نہ ہو کہ پانی گرم ہو جائے یہ برخ ہے یہ دیکھ لیں یہ برخ دیکھ لیں یہ میں پانی کے اندر ڈالے لگوں یہ آپ نے دو لٹر پانی میں بنانی ہے تو یہ ویکسین تیار شدہ دودھ کے اندر وہ ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر اب یہ میں آ جا کے اپنے کبوتروں کو استعمال کر باؤں گا انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ کسی کسیم جو ویرس میں نہیں آئی خاص طور پر یہ لکوے جھولے کا ہم کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر نہیں آئیں گے یہ دیکھ لیں یہ ویکسین جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے یہ دودھ کے اندر تیار کی ہے یہ جو ہے یہ جتنی بھی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں ویٹرنی ڈاکٹر نے جو ہے انسٹرکشن دی ہیں اس کے مطابق یہ تیار کی گئی ہے تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو بار بار یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک تو آپ نے بس گرم جو ہے وہ ہوا نہیں لگنے دے اب یہ میں اپنے کبوتروں کے آگے رکھتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کیونکہ جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وائرس کا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوگا اور جن کبوتروں کی یہ جو تین بار ہو جائے وہ کبوتر بھی وائرس میں نہیں آتے تو ابھی یہ میں جو ہے اپنے کبوتروں کو استعمال کرواتا ہوں اور آپ کو دیکھئے گا یہ ہر اپنے تین ماہ کے بعد جو ہے خاص اور پر کرنی ہے یہ جو ہے یہ اب وکسین تیار ہے یہ دیکھ لیں حدود کی اندر اب یہ میں اوپر جا کے اپنے کبوتروں کو استعمال کرواتا ہوں میں اپنے کبوتروں کے آگے رکھنے لگوں آپ یہ دیکھ لیں یہ سائیڈ پہ میں نے رکھتی ہے ابھی یہ ون پی ون کر کے آگے سارے پییں گے کیونکہ ان کو پیاس سے لگی بھی ہے میں پاس کھڑا ہوں یہ توہ پھر ڈر رہے ہیں لیکن ابھی آ جاتے ہیں یہ میں توہ دور ہو جاتا ہوں یہ میں سارے بریڈر کبوتر ہیں ان کی ویکسین کی جا رہی ہے پہلے ہندے پانی میں کرنا ہے اور اس کو دھوپ نہیں لگنے دینی اور خاص طور پر جو اس کی شیشی ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ڈسپوز آف کرنی ہے اگر اس کو مٹی میں دفنا دیا جائے تو وہ بیسٹ ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہیں کبوتر وہ تو صحب ہوں گے اور کوئی پرندہ جو ہے وہ اس بیماری کے زد میں نہیں آئے گا سہا ساتھ میں نے کہا چلو آپ کو اپنے بریڈر کبوتروں کا بھی شوک کروا دے تو یہ میرے بریڈر کبوتر ہے جن کا میں آپ کو شوک یہ پانی پی رہے ہیں اب یہ تھوڑی دیر میں پی لیتے ہیں تو پھر تو اٹھا کے میں دوسرے کے ایج کے اندر رکھ دوں گا وہ ان کی بھی ویکسین ہو جائے گی یہ ہر تین ماہ کے بعد آپ نے کرنی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستان سار شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک کو کنے اوپر کلک کرنے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے تھینکیو ویڈیو فور واشنگ اس ویڈیو